بسم اللہ الرحمن الرحیم ایپکا یونین کے ذلی عہد داران نے شرکت کی ایپکا یونین بلدیا کی جانب سے ایڈوکیشن یونٹ کے نو منتقیب صدر حاجی غلام فرید کے عزاز میں زہرانے کا احتمام کیا گیا زہرانے میں ظلی صدر ایپکا یونین عدیق بر اور جنرل سیکٹری ایپکا زاہد گوھر نے خصوصی شرکت کی شکوپورا سے اپلیٹ کرتے چلے شکوپورا بدنامے زمانہ منشات فروش کے خلاف پولیس کی دبانگ کاروائی ترجمان پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے دو کلو سے زائد چرس برامت مقدمہ درس تانہ بڑا گھر پولیس نے ملزم کو دورانے کاروائی گرفتار کیا نجائز منافع کو اور ہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی فتح اللہ خان خشاب سپیشل پرائس کنٹرول میں سٹیر تحصیل دار خشابت اللہ خان نے خشاب میں انویرڈ ڈوڈا ہاؤس کی بڑی دکان کو مہنگا ڈوڈا بیچنے پر دس ہزار جنمانہ ان کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آئندہ مہنگا بیچا تو ایف آئی آر کروا کر حوالات میں بند کر دیا جائے گا نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ کے جنرل سیکٹری مزمیل شاہ پر ناملوم افراد کا حملہ زکار اللہ کی ریپورٹ کے مطابق نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ کے مرکزی جنرل سیکٹری مزمیل شاہ اور احمد جان خان ظاہر لالا کی خیرہ آفیت کے لیے سیور ہسپتال کوئٹا میں ظاہر لالا پہ کل رات ہر نائی میں ناملوم افراد کی جانب سے فائرینگ کی گئی تھی پیر محل سے اپڈیٹ کرتے چلے پیر محل اسسٹنٹ کمیشنر عبدالکریم کی قبضہ مافیہ کے خلاف بڑی کاروائی نوید گجر کی ریپورٹ کے مطابق قبضہ مافیہ کے خلاف اسسٹنٹ کمیشنر عبدالکریم پیر محل کی بڑی کاروائی صوبائی حکومت کے رقبہ ورقبضہ کرنے کی کوششن کو نقام بنا دیا ساٹھ لاکھ سے زائد مالیت کے رقبہ ملکیت صوبائی حکومت کو باقضہ کروا کر تعمیرات کو مصمار کر دیا سرکاری رقبہ ورقبضہ کرنے والوں کے خلاف بلہ امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گے سکر ائرپورٹ پولیس کی شاندار کاروائی محمد عدیم آباسی کی ریپورٹ کے مطابق ائرپورٹ پولیس کی شاندار بہترین کاروائی شہر کو گھٹکا ماوہ منشیات سپلائی کرنے کے سب سے بڑی چین پکڑی گئی پولیس کی خوفی اطلاع پر تھانا ائرپورٹ کی حدود میں کاروائی کی گئی پروڑوں مالیت کی کچھی چھالیاں انڈین گھٹکا انپورٹنٹ سگرٹ برامت تین ملزمان گرفتار مقدمہ درج کر لیا گیا پنڈادن خان سے اپڈیٹ کرتے چلے پنڈادن خان میں شہری زہر علودہ پانی پینے پر مجبور مزید جانتے ہیں منتظر پہندی سے جی منتظر پانی کی پائپ لائنیں نالوں سے گزر رہی ہیں پانی گندہ ہے انتظامیہ سے گزاری شہر کہ پانی کی پائپ لائنوں کو چینج کیا جائے اور ان کو گندے نالوں سے گزارا نہ جائے تاکہ پانی اچھا پروائیڈ کیا جائے جی بلکل پنڈادن خان شہر کے گندے نالوں میں سے گزرنے والی وارٹر سپلائی کی لائنیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں پانی کے بند ہوتے ہی لیک لائنوں سے گٹروں اور نالیوں کا پانی مین پائپ لائنوں میں پہنچ جاتا ہے بلدیہ پنڈادن خان کی نا اہلی اور ظلی حکام کی ادم توجہ کے باعث پنڈادن خان کی امام گٹروں جہروں اور نالوں کا پانی پینے پر مجبور ہے جو کہ نہ صرف انتہائی گندہ اور بدبودار ہوتا ہے بلکہ اس کے پینے کے باعث عوام میں ہیپیٹیٹس بی اور سی جیسی بیماریوں میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جبکہ متعلقہ حکام کے کانوں پر تمام تر شکایات کے باوجود جون تک نہیں رینگتی عوامی اور سماجی حلقوں کا عرباب اختیار سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ٹوٹی ہوئی پائپ لائنوں کو گندے نالوں سے نہ گزارتے ہوئے تبدیل کیا جائے جی جی منتظر بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا گجرہ والا سے اپڈیٹ کرتے چلے گجرہ والا میں ڈاکٹر فضل رحمان سے صحافی برادری کی کوویٹ کے حوالے سے ملاقات زیشان مغل کی ریپورٹ کے مطابق گجرہ والا ایشکیو سیول ہسپتال ایم ایس ڈاکٹر فضل رحمان کے ساتھ صحافی برادری ارفان علیہاس اور این این 24 نیوز کے ریپورٹر زیشان مغل کی کوویٹ 19 کے حوالے سے میٹنگ ایم ایس ڈاکٹر فضل رحمان نے کہا آج ہسپتال میں کرونا کے چودہ نئے کیسی سامنے آئے ہیں ان میں پانچ نورمل اور تین سیریس ہیں اب تک کے لیے صرف اتنا ہی مزید خبریں اور اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں این این 24 نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پانچہ آتے ہیں ہر خبر آمن کے ساتھ